جہاں ایک طرف غازہ بارڈر پر ایک ہزار ٹینکوں کی تیناتی اور ہجباللہ کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ اسرائیل کے ٹینک ہی اس کی قبرگاہ بن جائیں گے اس بیچ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں جد بہت ودونسک مور پر پہنچ گیا اور چکر ویو میں نظر آرہا ہے اسرائیل کیونکہ 57 دیشوں نے ایک ساتھ بھر دی ہے ہنکار اور یہ اسلامی دیش اگر ایک ساتھ آئے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس جنگ کا پیمانہ اس کا دائرہ کتنا زیادہ بڑھ جائے گا اور پوری دنیا کے لیے کتنا خطرہ پیدا ہو جائے گا آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ میرے سیوگی کرونا شنکر شرما بھی موجود ہیں اور پل پل کی اپ ڈیٹ سے آپ کو کرا رہے ہیں واقف سیدھے جنگ کے میدان سے ید کے اندر کئی مورچے کھل گئے ہیں تناو غازہ اور اسرائیل سے نکل کر دور تک پھیلتا دکھ رہا ہے اسرائیلی فورس ایک ساتھ تین مورچوں پر لڑ رہی ہے لیکن حوصلے اور پھروسے میں کوئی کمی آئی نہیں ہے بلکل اور ہم اس حوصلے کی وجہ بھی آپ کو بتائیں گے اور سمبھاوی تصر بھی آپ کے سامنے بتائیں گے لیکن ان سب کی بھی جو بات پک کے نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ تیرہ دن ہوتے ہوتے ہی یہ ید خطرناک مور لے چکا اتنا خطرناک کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آئیے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اب تک چیزیں چل کیسے رہی ہیں اور آنے والے سمیں میں کیسے کہانی مہا ودھنس کی اور جاتی دکھ رہی ہے وشو ودھنس کی بنیاد تو نہیں بن جائے گی کہیں یہ جنگ یہ بہت بڑا خطرہ ہے شروعات دیکھئے کیسے ہوئی حماس ورسز اسرائیل سے حماس نے حملہ کیا اسرائیل نے جوابی کاربائی شروع کی حماس کے خاتمے کی قسم کھائی اور فیلحال یہ جنگ کرونا اسرائیل ورسز حماس پلس ہجباللہ کے دور میں پہنچ چکی ہے یعنی حماس اور ہجباللہ ایک ساتھ اسرائیل کے سامنے ہیں اور ساتھی ساتھ یہاں پر دیکھیں بڑا تت بھی کیا رہا ہے ہجباللہ کو ایران سے فنڈنگ اور پورا سپورٹ مل رہا ہے یہی وجہ ہے ادھر تصویریں بھی ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں کیسے جو ہجباللہ ہے وہ اسرائیلی ٹھکانوں پر حملہ بھی کر رہا ہے یہاں سمبھاوت نتیجہ کیا ہوگا اسرائیل ورسز ایران یہاں پر بھڑکتا ہوا جو سیناریو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے سمیر بلکل صحیح بات ہے کرونا کیونکہ ہجباللہ کے ساتھ کون کھڑا ہے یہی ایران تو کھڑا ہے ایران کے میدان میں آتے ہی امریکی انٹری تیہ ہے یقین جانئے یہ بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ اور اسرائیل دونوں جانی دشمن ایران کے ایران اگر اس جنگ میں سیدھے انٹری مارتا ہے تو پھر سمبھاوت ہے سب سے بڑی جنگ کس کی امریکہ اور ایران کی اور دیکھیں پھر کیا ہوگا امریکہ ورسز ایران ہوگا ظاہر سی بات ہے ایسے حالات میں جو پورا میڈل ایسٹ ہے جو خاص طور پر مسلم ورلڈ ہے وہ امریکہ کے خلاف نظر آ جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں کھیمے بازی ایسی ہوگی کہ پھر بڑا ذناش دیکھنے کو بھی لے گا اور آخری انجام دیکھئے شکتی شالی دیشوں کی مورچے بندی اور یہ دنیا کو کس طرف لے جائے گی ورلڈ وار کی طرف وشوی یدھ کی طرف اس کی آشنگ کا اور زیادہ پربل ہوتی نظر آتی اور ابھی یہ خیمے بندی ہم دونوں طرف سے چرم پر دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں اس بیش ایک اور بڑی خبر آپ کو تعدیل سات اکٹوبر کا ایک اور سنسنکے اس ویڈیو سامنے آیا ہے گولیاں برساتے دیکھیں ہم آس کے بندو گھاری ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے بڑی سنکھیا میں لوگ خائل ہیں آئی ڈی ایف نے حملے کا یہ نیا ویڈیو جاری کیا ہے موسیقی